کرکٹ شائقین کے دو اہم سوالات کیا بابا رازم کو کپتان بنا دیا جائے گا ٹیسٹ میچز کے اندر کیا عزر علی کو کپتانی سرٹا دیا جائے گا کیا سرفراز احمد کی جگہ بن سکتی ہے ٹیم کے اندر اور ایز ایک کپٹن ان تمام کسٹنز کے آنسر کروں گا مگر آپ سے ریکیسٹ ہے اگر میری ویڈیو آپ تک پہلی دفعہ پہنچی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے سوال نمبر ایک کہ کیا عزر علی کو کپتانی سرٹا دینا چاہیے دوستو آپ کو پہلے میں بتاتا چلوں کہ عزر علی کو اوڈی آئیز کا کپتان بنایا گیا اور انہوں نے خود استیفہ دے دیا تو ابھی بھی ان کو چاہیے کہ یہ خود عزت سے استیفہ دینے ٹیسٹ میچز کے اندر سے بھی اور ایز ایک پلئیر کھلتے رہے ہیں ٹیم کے اندر کیونکہ ان کے اندر کوئی سکلز نہیں ایز ایک کپٹن دوستو جو کپٹن ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز ہونی چاہیے مگر عزر علی کے اندر ون پرسنٹ بھی لیڈرشپ کی سکلز نہیں سو اگر یہ جتنی دیر تک کپتان رہیں گے پاکستانی ٹیم اسی طرح کی پرفارمنس دے گی بلکہ اس سے برتر دے گی یہ کافی اچھی پرفارمنس تھی پاکستان کی کیا صرف راز احمد کو دوبارہ سے کپتان بنایا جا سکتا ہے یا ٹیم میں لائے جا سکتا ہے تو جی ہاں دوستو پوسیبل ہے کیونکہ رزوان کوئی پرفارمنس نہیں کیا پورے میچ کے اندر اور سپیشلی اگر صرف راز احمد کیپٹن ہوتے اور ساتھ وکٹ کیپر ہوتے تو اس میچ کا نتیجہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا کیونکہ وکٹ کیپر اور کیپٹن کافی سوٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو کافی منیج کر سکتے ہیں دھونی کی طرح سوال نمبر تری کیا بابا رازم کو ٹیسٹ میچز کے اندر کپتان بنایا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو وسیم خان جو پاکستان کے سی ایو ہیں کرکٹ بورڈ کے انہوں نے کہا تھا کہ بابا رازم ہمارے تینوں فارمنٹ کی کیپٹن ہے اور بہت جلد بنا دیے جائیں گے دوستو فیلال ان کو اوڈی او ٹی ٹوئنٹیز کا اس لیے بنایا تاکہ ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے شروع میں جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا تو ان کو ٹیسٹ میچز کے اندر بھی بنا دیا جائے گا مگر دوستو میری ایک اپنی رائے ہے کہ بابا رازم کو ٹیسٹ میچز کے اندر ایٹ لیسٹ ایک سال تک یا چھے مہینے تک نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کو اوڈی ایز اور ٹی ٹوئنٹیز کے اندر فوکس کرنا چاہیے اور ہمارے پاس سرفراز احمد بیسٹ چوئیس ہیں سپیشلی ٹیسٹ میچز کے اندر ایز ای کیپٹن اگر آپ کو رزوان کو ایز ای بیٹنگ یعنی پلئیر کے طور کھلا نہیں ہے تو ان سے فیلڈنگ کرائی جائے کیپر اور کیپٹن سرفراز احمد کو بنا دیے جائے دوستو یہ ویڈیو اچھی لگیت ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس ماتنگ دس ویڈیو